بسم اللہ الرحمن الرحیم مصور کے لئے اس کو میں اچھے سے دھو کر اُبالنے کے لئے رکھ دوں گی ہماری دال پوری طرح گل چکی ہے اس کو میں چانی سے چان لیتی ہوں دیکھئے اس کو سٹینر سے چان لیا ہے سارا پانی نکل جائے گا تو پھر اس کے اندر میں اس کو تھوڑا سا مسل کے اور اس کے اندر سپائس ڈالوں گی ہماری دال اچھے سے گل چکی ہے اور اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون نمک کر ایٹ کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون زیرے کا ایٹ کر رہی ہوں پھر اس کے بعد ان کو اچھے سے مکس کر کے اور تھوڑا سا اس کو میش کر کے اور پھر ہم اس کی کچاریوں کی ڈو کی طرف آتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں میں نے 1.5 کپ مہتہ لیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے ایک کپ یہ ڈال دی ہے اور آدھا کپ یہ ڈال دیا اور اس کے بعد 4 ٹی سپون میں نے کوکنگ آئل کے لیے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے جب سارا مکس ہو جائے پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گھون لیں گے اس ڈو کو اور یہ ڈو جو ہوتی ہے نہ زیادہ سکت ہوتی ہے نہ ہی نرب تاکہ پوریاں کچوریاں آرام سے بنا سکیں چلی اب ہم اس کو یہ مکس ہو چکا ہے اس کو گھونتے ہیں ہمارا یہ آٹا بہت اچھے سے گھونتا گیا ہے کچوریاں کے لیے اب اس کو ہم تھوڑا سا آئل لگا کے دس سے بارہ منٹ کے لیے ریسٹ دیتے ہیں اور یہ اتنے یہ ریسٹ لے گا اور اس کے بعد ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں جو ان کچوریاں کے ساتھ جو ترکاری کھائے جائے گی آلو کی ترکاری اس کی ہم تیاری کرتے ہیں میں نے ایک پاو آلو کی کیوبز کی صورت میں کٹی ہے اور اس کے اندر میں ڈیڑھ گلاس پانی کا ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے مسالے لیے ہیں ہم نے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے لال مرچ کا کٹی لال مرچ کا ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے سکھی گل دھنیا کا ہاف آف ٹی سپون لیا ہے میں نے کلونجی کا حلدی کا اور سفیزیرے کا ان سب کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کے لابے جو ہے میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے نمک کا ریگولر نمک جو ہوتا ہے اور ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے ٹرٹری کا تو اب اس کو جو ہے میں نے گیس آن کر دیا ہے میڈیوم فلیم پہ پکائیں گے اور یہ جب تک یہ پکتا رہے گا تو اس کے بعد جو ہے دس منٹ تک اس کو ہم پکائیں گے آلو جب تک گل جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے باقی کے مسالے ڈالیں گے ٹرٹری اور نمک ہماری یہ ترکاری بھی تیار ہو چکی ہے اب اس کے بعد جو ہے میں باقی کے سپائس ڈال دیں گے ٹرٹری ہے اور نمک ہے اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا میں اس کو میش کر دیوں تھوڑا سا میش کر دیوں اس کو ہلکا سا آلو تاکہ یہ مکس ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ میش ہو جائیں گے تو میں ڈش آٹ کر دوں گی کسی خوبصورت سے پیالے میں اور دوسری طرح ہماری کچوریوں کے دو بھی تیار ہو چکی ہے بس اب اس کو ریڈی کر کے کچوریوں کے دو کی طرف آتے ہیں ہمارے آٹے کو ریسٹ مل چکا ہے ادھر ہماری آلو کی ترکار بھی تیار ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے بولز کی صورت میں اور اکیل سائز ہوگا یہ دیکھیں اتنا ایک ایک پیڑا بناتے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے جب سب بن جائیں گے تو اس کے اندر یہ دال کی فیلنگ کریں گے یہ ہمارے تمام پیڑے بن چکے یہ دیکھیں اس سائز کے بنیں گے اور یہ جو ہے اب اس کے بعد جو ہے میں ان کو فیل کرنے کا بکھاتیوں آپ کو اس کو ذرا سا لمبا سا کھیجا اس کو ڈبل کیا اور اس کے اندر چلیں رکھی دنمیان میں اور اس کی دالیں زیادہ نہیں رکھنی نارمل رکھنی ہے اور اس کو جو ہے اس طرح کھوڑ کر دیا سب طرف سے اور یہوں گھما دیا اور یہ ایسے چاہے تو آپ لوگ ہاتھے لی پر کر لیجئے ہاتھ کی ہاتھے لی پر یا کچن کاؤنٹر یا کٹنگ بورڈ اس پر آپ آرام آرام سے کھلاتے چلے جائیے نہیں تو رولنگ ٹوین جو ہوتا ہے اس سے بھیل لیں لیکن یہ ہے کہ وہ ذرا غلط ہوتا ہے کہ کبھی اگر زور سے رولنگ ٹوین پڑ گیا اس پیڑے کے اوپر تو یہ اس کی فیلنگ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ہاتھے لی کے اوپر کھلا پھلا کے حرام سے اویل لگا کے پھلا دے جائیں یہ ہماری تیار ہو گئی ہے اسی طرح ایک اور میں کر کے دکھا دیتی ہوں اور جہاں ہم رکھیں گے بنا کے تلنے سے پہلے اس کو ہم گریز کر لیں گے جب اس پر تلیں گے دوسری بھی میں تیارے پیڑا اس کو بھی میں اس طرح لمبا کیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے ڈبل کیا اور اس کے پر یہ دال کی فیلنگ رکھی اور یہ چاروں طرف سے اس کو اٹھا کے اور اس کا مو بن کر دیا اور بھی یہ اس طرح سے گھما دیا یہ دیکھیں اور زیادہ دیر اس پیڑے کو رکھتے نہیں ہیں بنانے کے بعد کیونکہ یہ پھر فرائنگ کرنے سے کرتے بعد بے قابو ہو جاتے ہیں پھر یہ لوس ہو جاتے ہیں ہماری ڈو جو ہے پھر لوس ہو جائے گی اس لئے جدیلی بنا کے اس کو ہم فرائنگ کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں تیار ہو گیا اور یہ گریس کی ہوئی پری ہے ادھر میں نے رکھی ہے اور ادھر رکھتے جائیں گے پیڑے اس طرح سارے پیڑے بنا لیں گے ہمارا آویل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کو کچھوریوں کو ڈالتے ہیں بسم اللہ الرمانی رہیں اکی کر کے کچھوری ڈالیں گے اور سلو فلم پہ کرنی ہے ایک سائیڈ فرائی ہو جائے گا تو پھر دوسرا سائیڈ ہم چینج کر لیں گے اب دیکھتے ہیں ہمارا ہماری کچھوری کا دوسرا سائیڈ ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں ماشاء اللہ اب ایک اور کچھوری ڈال دیتے ہیں ہم اس کے اندر گنجائش بن رہی ہے کڑائی میں بسم اللہ الرمانی رہیم ایسی طرح ہم ایکے کر کے تلتے چلے جائیں گے جب گولڈن براؤن ہو جائیں گی سنہری سنہری سی اس میں سے نکال لیں گے ہماری آلو کی ترکاری تیار ہے اور کچھوری میں تیار ہو چکی یہ دیکھیں کس قدر خستہ ہیں یہ سب پھولی ہوئی ہیں سب ان کی فیلنگ الگ الگ ہوئی ہیں دیکھیں کتنی خستہ اور کرا رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس مرتبہ رمضان اور مبارک کی افتیاری کے وقت دستخان پر اپنی بنا کر ضرور رکھیں گے آئی ہو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کا بٹنے اسے بھی پریس کر دیجئے گا کیونکہ ایسا کرنے سے میری جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے سب سے بہت سے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنی شیفرہ تاریخوں کی جن ایوری ڈیے سے اجازت دیجئے مجھے دعا میں اجازت رکھئے گا تب تک کے لئے انشاءاللہ کوئی نئی ریسی بھی لے کر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ سفی امال اللہ